ایک سے زائد شادیاں اور دو سے زائد بچے پیدا کرنا ترک کر دیں حاسام کا مخامی باشندہ بننے کے لیے وزیراعلا سرمانے لیاست میں بنگلا بولنے والے مسلمانوں کے لیے رکھی شرائط آسام کے وزیراعلا ہیمن بسوہ سرمانے بنگالی بولنے والے مہاجر بنگلا دیشی مسلمانوں کے لیے ریاست کا اصل باشندہ بننے کے لیے کچھ شرائط پیش کی ہیں انہوں نے ہفتہ 23 مارس کو بنگالی بولنے والے مسلمانوں سے کہا ہے کہ اگر وہ ریاست کے حصل باشندہ کے طور پر خود کو شناخت چاہتے ہیں تو انہیں دو سے زائد بچے پیدا کرنے اور ایک سے زائد شادیاں کرنا چھوڑنی ہوں گی نیز اپنے بچوں کو اسکول پھیجنا ہوگا واضح رہے کہ جمعور کشمیر کے بعد جمعور کشمیر کے بعد آسام میں مسلمانوں کی دوسری سب سے زیادہ آبادی ہے دو ہزار لیرہ کی مردم شماری کے مطابق ریاست کی کل آبادی میں مسلمانوں کی تعداد چونتیس فیصد ہے مگر آسام کی مسلم آبادی دو مختلف گروہوں پر مشتمل ہے اس میں یہ گروہ بنگالی بولنے والے اور بنگلا دیش نجاد محاجر مسلمانوں کا ہے جبکہ دوسرا گروہ آسامی بولنے والے مقامی مسلمانوں کا ہے کہا جاتا ہے کہ بنگالی بولنے والے مسلم آبادی بنگلا دیش ہوتے ہوئی آسام آئی ہے بنگالی بولنے والے مسلمانوں کو تسلیم کرنے کے بارے میں وزیر آلہ حیمند بسوہ سرمانی کہا انہیں دو سے زیادہ بچے پیدا کرنے اور ایک سے زائد شادی کرنے سے رکھنا چاہیے کیونکہ یہ آسامی سخافت نہیں ہے اگر وہ ویاست کا اصل باشندہ بننا چاہتے ہیں تو وہ اپنی نابالک بیٹوں کی شادی نہیں کر سکتے وزیر آلہ نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر بنگالی بولنے والے مسلمان ستر کی زمین پر قبضہ کرتے ہیں تو وہ مقامی ہونے کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں وزیر آلہ سلمانی مزید کہا کہ اگر آپ مقامی کہلانا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجنے کے بجائے انہیں پڑھا لکھا کر ڈاکٹر اور انجینئر بنائیں انہوں نے کہا کہ انہیں مسلمانوں مسلمانوں کو اپنی بیٹیوں کو بھی اسکول بھیجنا شروع کرنا چاہیے اور انہیں اپنے والد کی جائدات میں حق ملنا چاہیے انہوں نے مزید کہا کہ یہ ان مسلمانوں کے اور عیاست کے اصل باشندوں کے درمیان اخترافات ہیں اگر وہ ان طور طریقوں کو ترک کر دیں اور آسامی لوگوں کی سخافت کو اپنا لیں تو وہ بھی مقامی بن سکتے ہیں دراصل دو ہزار بائیس میں آسام کی کابینہ نے ریاست کے تقریباً چالیس لاکھ آسامی زبان کے مسلمانوں کو دیسی آسامی مسلمان کے طور پر تسلیم کیا ان میں وہ مسلمان بھی شامل تھے جن کی بنگلہ دیش سے ہجرت کی کوئی تاریخ نہیں تھی اس طرح وہ اصل باشندے سمجھے جاتی تھے لیکن اس کی وجہ سے ریاست کا مسلم معاشرہ دو حصوں میں بٹ گیا دوسرا حصہ بنگلی بولنے والے مسلمانوں کا تھا جن کا ریاست کی کل آبادی میں تیر سٹھ فیصد حصہ ہے آسام کی کابینہ نے دو ہزار بائیس میں سرکاری طور پر تقریباً چالیس لاکھ آسامی بولنے والے مسلمانوں کو مخامی آسامی مسلمانوں کے طور پر تسلیم کیا تھا جو انہیں بنگلہ دیش نجال تاریکین وطن سے الگ کرتے تھے جبکہ آسامی بولنے والے مخامی مسلمان مسلمان کل مسلم آبادی کا تقریباً سنتیس فیصد ہیں باقی تیر سٹھ فیصد مہاجر بنگلی بولنے والے مسلمان ہیں کابینہ کے مطابق پانچ مخصوص گروپس شامل ہیں گوریا سوریا جولہ صرف چائے کے باغات میں رہنے والے دیسی اور سید صرف آسامی بولنے والے آسام حکومت نے گزشتہ سال بچوں کی شادی کے خلاف دو مرحلوں میں کاروائی کی تھی جس میں یہ بات سامنے آئی کہ کئی بوڑھے مردوں نے ایک سے زیادہ شادیاں کی اور ان کی بیویاں زیادہ تر نوجوان گڑکیاں تھی جو معاشرے کے غریب طبخے سے تعلق رکھتی تھی اس کے بعد فروری دو ہزار تیئیس میں تین ہزار چار سو تیراسی افراد کو گرفتار کیا گیا تھا اور چار ہزار پانچ سو پندرہ مخدمات درست کیے گئے تھے اکتوبر میں نو سو پندرہ افراد کو گرفتار کیا گیا اور سات سو دس مخدمات درست کیے گئے کم عمرے کی شادی کو ختم کرنے کے لئے ریاستی کا بینہ نے گزشتہ ماہ آسام مسلم ماریج انڈ طلاق ریسٹریشن ایکٹ انیس سو پائنٹیس کو منسوخ کرنے کے فیصلے کو بھی منظوری دی تھی ایکٹ میں بچوں کی شادیوں کی ریسٹریشن کی اجازت دینے کی وضاحت موجود تھی وزیراعالہ حیمن بسو سرما نے دعویٰ کیا ہے کہ دو ہزار چھبیس میں اگلے اسمبلی انتخابات تک ریاست میں بچپن کی شادی کا رواد ختم کر دیا جائے گا